بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نیٹریشن سے بھرپور ٹیسٹی آلو پالک کی سبزی بنانے کی ریسی پی اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلتے ہیں ہم انگریڈینز کی طرف میرے ساتھ ہی رہی اور ویڈیو کو اند تک دیکھئے چلیے جی یہاں پر دیکھئے ہمیں آلو پالک کی مزیدار سبزی بنانے کے لئے چاہیے 200 با میں نے آلو لیا ہے آلو کو چھلکیے تو اس طرح سے یہ دیکھئے اپنے پیسیز میں میں نے کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو پالک ہے اس کا میں نے پتہ پتہ کر کے اس کو اچھے سے واش کیا اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کو کٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے تاکہ اس میں جو اس کے ویٹامنز اور مکرشن ہیں وہ زائی نہیں ہوں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے تین میڈیم سائز کی اٹی مارٹر لیا ان کو بھی چاپ کٹ لیا دو دا تھاری مرچل لینی ہے یہ بھی ہم نے کٹ لینی ہے اور کچھ ہارا دنیا لینا ہے وہ بھی میں نے چاپ کٹ لیا ہے اور چھے عدد لسن کی جبے لی ہیں اور ان کو بھی فائن ہم نے چاپ کٹ لینا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاز لی اور ان کو بھی ہم نے کٹ لیا اور یقین جانی ہے یہ سبزی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے بوروں کو تو پسند آتی ہے اور اس کے ساست کی پچھوں کو بھی بہت پسند آئے گی آپ میری اس ریسیپی سے بنائیے انشاءاللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کوئی ریسیپی ہے چلیے جی یہاں پر دیکھ لیے دیکھ لیجئے سپائس میں جو ہمیں چاہیے ون ٹیسپون ہمیں دھنیا پورڈر چاہیے ون ٹیسپون میں نے سرکمچ پورڈر لیا ہے اور ٹیسٹ کے مطابق سوٹ لیں ہاف ٹیسپون حلدی لی ہے اور دو میں نے سوکی باری والی ہری مرچے لی ہے سوری ریڈ مرچے لی ہے وائٹ زیرا لیا ہے ون ٹیسپون بڑھ کے اور اپشنل میں ہے ہنگ ہنگ میں نے لیا ہے تو پنچ تو یہ جو سپائس ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوکنگ آئل چاہیے کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اور گی بھی لے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ کینگلی آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپیشیئٹ کیجئے ویڈیو کو سادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ زیادہ شیئر کیجئے تو چلیے جلدی سے بنانا سپرارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ممزدار علاو پالا کی ریسیب چلیے جی ایک بڑا چمچ بڑھ کے ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جب ہمارا گرم ہو جائے اچھا آپ کوکنگ آئل کی جگہ گی بھی لے سکتے ہیں سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں اور ویڈیوٹیبل کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈالا ہے ویڈیوٹیبل کوکنگ آئل ایک بڑا چمچ بڑھ چلیے جی تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے علاو کو فائے 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 ہم نے یہاں ہائے رکھنا ہے ویڈیوٹیبل کے اوپر ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے آلو کو پڑھنا ہے فائے اور فائے آلو کا جو تیز کی سبزے میں آتا ہے وہ بہت زوردست و بہت ہی مزہدار آتا ہے تو جب آپ یہ بہت دھیان میں رکھئے کہ آپ کوئی بھی سبزی بنائیں تو آلو کو پہلے فائے فائے کیے سوالہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور سبزی بھی بھی سواگز جنگتی ہے تو تین سے چار منٹ ہم آلو کو پہلے فائے کرتے ہیں چلیے جی یہاں پر دیکھیں کلر جو ہے وہ آلو کا یہاں پر تینج ہو گیا ہے ہلکر تب غرابی کلر آنے تک میں نے آلو کو اچھے سے چار سے پانچ منٹ لگی ہیں یہاں پر میں نے فائے کر لیا ہے اب آلو جو ہے وہ میں یہاں سے نگال دوں گی پراہی سے دیکھیں اس طرح سے چلیے جی آلو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی تیل میں ہم نے ڈالنا ہے زیرا اور ہنگ بی اور ساہ ہم نے ڈال دینے ہیں جو ہم نے سابوک والی ملچے 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 گھائے گی پیار 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 گھائے گی لکی پیار اسی طرح سے آپ نے ریسپی کو پولا کرنا ہے آپ سے کوئی ٹپس کو ہے وہ ملچے جو آپ تریری پیار کو غلاب کریں اس طرح سے پیار اور کہ میڈیم رکھ میڈیم رکھ سپس ریسپی سبزی پیار کی سبزی مجھے میں امید ہے انشاءاللہ آپ پسند آنے والی ریسپی سبزی سے بہت بہت ملچہ پیار سبزی آپ جس بھی ریسپی سے بنائیں ماشا اللہ سے بڑی مزدار لگتی ہے اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے آلو پالک نا آئرن کی مقدار پالک میں بھرپور مقدار میں جو آئرن ہے وہ پالک میں مجرور ہوتا ہے اور آئرن ہماری باوڈی کے لیے بہت ہی فائدے ملد ہے آلو پالک کی سبزی کو بناتے ہی رہنا چاہیے برمی جو ریسپی کروں کو اپوپوڑی پیاس کے لیے تک میں زب دن میں بھائی کرنے میں آئد گا میڈیو پیاس باک پیاس Ing پلنے دے ریسپی قلعہ ملو فلیم کے اوپر رکھتے ہوئے ہم مسائلوں کو اس طرح سے بھون لیں گے بھوننے سے یہ ہوگا کہ مسائلوں کا جو پچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت ہی پیاری سی بھونی ہوئی مسائلوں میں خوش بھوائے گی اس طرح سے ہم نے بلکل لو فلیم کے اوپر مسائلوں کو بھون لیا دو سے دیر منٹ لگتا ہے زیادہ تائمی لگتا ہے یہاں پر دیکھیں دو سے تین منٹ لگتا ہے مسائلوں کو میں نے بہت سے بھون لیا ہے بھونی ہوئی مسائلے کی جو ہے وہ خوشبو یہاں پر مجھے آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو پالک کرتی ہے یہاں پر بھونی ہوئی اور فائن شاک کڑی ہوئی جو پالک ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اس طرح سے ساڑی پالک ہے وہ ہم اس طرح سے ڈال دیں گے اس ساڑی پالک ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ٹیماتر کٹے ہیں جو ہم نے اس طرح سے ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی نہیں ڈال رہا ہے کیوں کہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے اور ٹیماتر بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اسی کے اندر ہماری جو اللہ پالک کی ملتے دار اور کوئی کرسکی ہے بن کے تیار ہوگی تو اس کو اس طرح سے مکس کر دیجئے اور اس کے بعد فلیم کو کر دیجئے لو اور اوپر سے کیجئے کور اور لو فلیم کے اوپر کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے کوکھونے دیں اللہ پالک کی سبسی کو چاہیے جی یہاں پر چیک کر لیتے ہیں سکس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے اللہ پالک کی سبسی کو بنتے ہوئے تو ایک دفع ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں گے دیکھیں گے سب everything ہوکے ہے تو دیکھئے ابھی اس نے اپنا پانی کافی چھوڑا ہے تو بس ایک دفعہ اس کو ہی رہیے اور مکس کیجئے اور اس کے بعد اس کو اب اس میں پانی ہے پھر مارکنوں نے بھی اپنا بہت پانی چھوڑا ہے دوبارہ کور کیجئے اور کور کر کے میڈیم فلیم کے اوپر چھے سے سات منٹ اور پکنے لیں یہاں پر ٹوٹل دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری اللہ پالک کی سبزی کو یہاں پر بنتے ہوئے تو یہاں پر دیکھئے ہمارے اللہ اور پالک جو ہیں وہ بر اچھے سے یہاں پر بھل چکے ہیں اب ہم یہاں پر فلیم جو ہے وہ ہائے کر دیں گے اور اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے نا وہ اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے بھون میں سے یہ ہے کہ سبزی میں جو پیسٹ ہے وہ بہت ہی بڑی آ جاتا ہے تو بس زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس فلیم کو ہائی کیجئے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم کے اوپر سبزی کو بھون لیجئے تو یہاں پر بہت ہی مزیدار خوش رنگت خوش ذائقی کے ساتھ ہماری ہالو پالک کی سبزی بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ بن کر تیار ہے تو یہاں پر جو پانی ہے وہ ہم نے ڈرائی کر لیا ہے آپ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے جو اویل ہے وہ بلکل کی نارو پر آ گیا ہے چلیے جی فلیم کو میں کر دیتی ہوں اور اس کو ہم کرتے ہیں ڈی شاوٹ مزیدار علو پالک کی سبزی بن کے تیار ہے چلی جی کیجئے آپ اس ریسیپی کو ٹرائے لیکن اس سے پہلے علو پالک کی مزیدار سبزی کو کٹی ہوئے دنیے سے کریں گے گارنش اور اب ہم کریں گے سر خوش رکھئے اپنی دعوں میں یاد رکھیے اور مجھے اپیشیٹ کیوں اوکے اللہ فیر